چلیے بات کرتے ہیں مدھے پردیش کے سیہور جلے کی جہاں پر جلے پرساسن کی تمام کوششوں کے بعد بھی منریگا میں بھرشتہ چار کے معاملے نہیں تھم رہے ہیں کہیں جیسی بھی مشینوں سے کام کرویا جا رہا ہے تو کہیں سرپنچ سچب فرضی مشٹر رول لگا کر سرکار کی یوجنہ کو پلیت لگانی کا کاری کر رہے ہیں آزا معاملہ مدھے پردیش کے سیہور جلے سے سامنے آیا ہے جہاں پر جلے کی گرام پنچے آئے تھے گورک پر میں روزگار سہایہ کے سچب منریگا کے کاموں کو منسلیر سے کرویا کر سرکار کی یوجنہ کو پھینگا دکھا رہا ہے دیکھیں ہماری خاص ریپورٹ سیہور جلے کی جنپت پنچرائیت نرسولہ گنچ کے گرام پنچرائیت گورک پر میں منریگا کے کاری کو جیسی بھی سے کرا کر غریبوں کے ساتھ حکماری کی جا رہی ہے منچرائیت کے سرپن سچب فرضی مسترول لگا کر سرکار کی یوجنہوں کو چونہ لگا رہی ہے دراصل سرکار نے بے روزگاروں کی آتھک سمبردی کے لیے منڈگا یوجنہ کی شروعات کی تھی اس یوجنہ کے تحت سرکار سو دن روزگار کی گارنٹی دیتی ہے اسی یوجنہ کے تحت سیہور جلے کی گرام پنچرائیت گورک پر میں جلس نرکشٹ کے لیے سرکار نے ہر گرام پنچرائیتوں میں تلاہ گیتھی کارڈ ندینالوں کا سونداری کارڈ چیک ٹیم ارمان کارڈ میں منڈگا کے تحت 3 لاکھ روپے سے لے کر 20 لاکھ روپے تک سوکرت کی لیکن گرامیڑوں کے دربھاگ سے سرپن سچے بنے سرکاری نیموں کو تاکھ میں رکھ کر مشینوں سے کام کرا گیا جن کاموں کو مزدوروں سے کرانا تھا اسے بلڈوزر سے کرایا پرزی مسترال لگا کر پیسے بھی نکال دیا گیا گاؤں کے پرانے جو ایک ڈیم میں لگاتا ہے ایک مہینے میں اندرے سے 20 مزدور روز آل لائن مادرزم منڈگا کا کاری کر رہی ہیں اور پنچائیت روزگار سہیک سچے جتیندر وشکرمہ پتی ایک چھے دنوں میں منڈگا کا آن لائن کاری کر رہی ہیں مزدوروں کے خاتے میں جمع کرتے ہیں یہ سننے میں عجیب ضرور لگ جاتا ہے مرد پنچائیت کی یہی سچائی ہے جو گرامیڑوں سے اس وشکر میں بات کی گئی پتہ چڑھا کہ نالے کی بارش یہ پہلے بلڈوزر سے خدا کی گئی اور اس سمبند میں مہینہ سرپنچے سخ مڑی سے پوچھا گیا تو ان کا ساپ کہنا تھا کہ میری پنچائیت میں ایسا کوئی کام نہیں پورا ہے اور میرے سچپ اگر کر رہی تھے تو مجھے بتایا نہیں کیا مہینہ سرپنچ نے اس سمبند میں جانکاری مانگیں تو مہینہ سرپنچ نے کہا کہ میرے پتی کے بنا کچھیں کچھ نہیں بولو گی یہی بات جب مہینہ کے پتی رشور سے پوچھی گئی تو انہوں نے بتایا کہ مزدور نہیں ملتے ہیں پردیش کے مکیہ مکیونتری شیورا سکھان مہینہ سرشکتی کرڑ کے لیے پردیش میں انچائیتی راج میں مہینہوں کو پچاس پرتی شد آر اچھڑ دے رہی ہیں مہینہ سرپنچ بھی بن جاتی لیکن ان کے کارے ان کے پتی کرتے ہیں مہینہیں کاغذوں میں جن پرتنی دھی بن بھی جائیں اس کے باوجود بھی ان کے گھر کے چار دیواروں میں کیاد کر دیا جاتا ہے کیونکہ مہینہ سرپنچ کو پتا نہیں ان کی گرام پنچائیت میں کیا کام ہو رہا ہے لیکن ان کے پتی کو سب پتا ہے مہینہ سرکار سوچھتہ ادھیان کے تحر پردیش کی ہر گرام پنچائیتوں کو سوچھتہ رکھنے کے لیے روڑوں روپے کا بجٹ دیتی لیکن پنچائیتوں رہشتہ چار کا عالم ہی ہے سچمو دوارہ گھٹ گیا ڈرمال کارک کروا کر سرخاری خجانے کو لٹا جاتا ہے سوچھموک گرام پنچائیت بنانے کے لیے سرپنچ سچپ نے تین لاکھ چوالیس ہزار کا سامدائی کر سوچھتہ پرسر بنوائی سوچھتہ پرسر کی حالت یہ ہے یہاں پر بخریاں اور ببیشیاں بیٹھتے ہیں یہاں شوشوالے میں سیٹ کا عطا فتا نہیں اور یہاں کے درواز سے پہلے سے ہی چھوٹے پڑے وہیں اس گرام پنچائیت میں لاکھوں روپے سے کچرا گھر بنوائی گئے لیکن پنچائیت کرنیوں کی دادا گیری کے کارن اچرا کھر سے فشوپیز بن کر رہ گیا ہے داؤں کی گھنیوں اور رہوں پر کچرے کا دھیر لگا ہے جو پردھان منطری کے سوچھتہ بھیان کو ٹھینکا دکھا رہی ہیں پنچائیت کی نالیاں گندے پانی سے بھری ہونے کے کارن نالے کا کیچر سڑکوں کی شوہ خراب کر رہی ہیں اس بارے میں نرسول اللہ کن جنپت سڑکوں سے بات کی گئی ان کا بھی یہ کرنٹا رٹایا جواب دکھواتا ہوں آپ کے ماتھم سے پتا چلا ہے چارچ کروائیں گے ہماری گرام پنچائیت گورکپور میں پچھلے چار مہینوں سے مندرے گا میں کام چل رہا ہے اور جمینی اس طرح پر جا کر دیکھ رہا ہے تو کچھ بھی مجدور ایک بھی مجدور نے چل پا رہا ہے انہ چل رہا ہے اور ان کی راسی دیلی نکال جاری جیسے مہیندر راتھوڑ کے کھیت کے پاس مندرے گا کے اس سے چیک دیم بنا جارہا اس میں ایک بھی مجدور لگے گئے نہیں آج بھی ہم نے جا کر دیکھے کوئی مجدور نہیں اسی طرح سوگبتی پیتا جسکت کے کھیت میں طلاق خدا ہوا اس کا مندرے گا پائشہ نکالا جارہا جبکہ حلال کے پوزیشن میں پانی بھرا ہوا ہے اور مجدوروں کے نام پر پیشہ نکالا جارہا ہے محملہ آپ کی مہدیم سے میرے سنگھیان میں آیا ہے میں اس کی بیدی بھر جانچ کرا لوں گا اور جیسے آپ کہہ رہے ہیں اگر ایسا ہے تو پھر کاروہی کی جائے